بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شیر میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئے ہیں کہ سردیوں کی ٹھنڈک ہو یا گرمیوں کی حرارت میدانوں کی خوشکی ہو یا سمندروں کی روانی دن کا اجالہ ہو یا رات کی تاریخی غرض اس دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے دکھائی دیتے ہیں ہر نظام یا موسم جو بدل بدل کر آتے اور جاتے ہیں اسی طرح دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور جانا سب اللہ کی شان کو ظاہر کرتے ہیں ان سب موسموں اور نظاموں کو بدلنے کی سکت کسی میں نہیں یہ صرف اور صرف خدا کی شان ہے ان تمام نظاموں میں اس کی ذات کے ہمیں جلوے نظر آتے ہیں جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اور اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآنی آیت میں ارشاد کیا گیا ہے یقیناً دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی اس زمین پر جتنی بھی موسم بنائے ہیں اللہ تعالی نے وہ سب کے سب ان سب کا بنانے والا اللہ تعالی ہے کبھی دیکھیں اس پوری دنیا میں کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے کہیں بہار کا موسم ہے تو کہیں خزاں کا موسم ہے یعنی ہر طرح کے موسم اللہ تعالی نے بنائے ہیں اور اس پوری کائنات کو دیکھیں کہیں پر اس وقت دن ہے اور کہیں پر اس وقت رات ہے یہ سب کے سب اللہ تعالی کی حاکمیت ہے کہ ان سب پر اللہ تعالی محیط ہے ان سب کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں کہ انسان ان سے لطف اندوز ہو سکے اور اس کا شکر ادا کر سکے کہیں تاریکی ہے کہیں اجالہ ہے ان سب میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے انوکھی ہے یہاں پر ایک اضافی شیر جو ہم لکھ سکتے ہیں وہ ہے حاکم ہے بحر و برکہ مالک ہے خوشک و ترکہ فرش زمین اسی کا عرش بری اسی کا اب یہاں ہم یہ بھی ایک شیر لکھ سکتے ہیں ہر چیز میں نہاں ہے ہر چیز سے آیاں ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو وسط اتا کی دنیا کی کائنات کی ہر ایک چیز تخلیق کی یہاں پر ایک قرآنی آیت کا ہم اور بھی حوالہ دے سکتے ہیں آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یہاں آخر میں اس میں میں ایک اور شیر ایڈ کرنا چاہوں گی پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب یعنی زمین کا ایک ایک ذرہ جو بھی ہے وہ اس خالق کائنات کی تخلیق ہے اس خالق کائنات کی شان ہمیں ان ساری چیزوں میں نظر آتی ہے بار بار ہمیں قرآن حکیم میں بھی چیزوں کو پرکنے کی دیکھنے کی جانچ کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کائنات کی چیزوں کو دیکھو اور کائنات کی چیزوں کو تسخیر کرو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پانچویں شیر کی طرف وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نبتات جمدات اور حیوانات کا خالق یعنی نبتات ہیں پودے ہر طرح کے پودے درخت پیڑ اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے جمدات بے جان چیزیں پتھر دیوار پہاڑ کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں بے جان ان کو جمدات کہتے ہیں اور حیوانات میں تمام سانس لینے والی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں اس میں انسان بھی آتے ہیں جانور چریند پریند سب کا شمار اسی میں ہوتا ہے اب اس شیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات خواہ وہ انسان ہوں یا حیوان نبتات ہوں یا جمدات سب کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے اس نے نہ صرف مخلوقات کو پیدا کیا بلکہ ان کے لئے رزق کا بھی انتظام کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور اللہ تعالی نے اس زمین پر پائے جانے والی مختلف اشیاء پیدا کی یعنی اس نے نہ صرف جانداروں کو پیدا کیا بلکہ اس زمین کے حسن کو بڑھانے والی دوسری چیزوں مثلا پہاڑوں کو اس نے مضبوطی اتا کی درخت اور اس قسم کی بے شمار اور چیزیں پیدا کی اس زمین پر پائے جانے والی ساری اشیاء اسی کی تخلیق کردہ ہے اس کے علاوہ اس کائنات میں وہ اشیاء جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے وہ بھی اسی کی پیدا کردہ ہے اب یہاں پہ ایک قرآنی آیت ہم قرآنی آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں اور وہ بڑا پیدا کرنے والا علم والا ہے یہاں پہ ایک اور بھی ہم شیر یہاں پہ ایک وضاحت کے لیے ہم ایک کیا کہہ سکتے ہیں قرآنی آیت کا اور حوالہ دے سکتے ہیں ہم یہاں پہ آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کونسی چیز پیدا کی ہمارے فائدے کے لیے کونسی چیز ہے یعنی غرض اس نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو چرین پرند ہو ان سب اشیاء کا مالک اللہ تعالی ہے یہاں تک کہ زمین سے نکلنے والی جو مادنیات ہیں ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے حل پھول اناج سب کا مالک وہی ہے وہ دنیا کے ہر ذرے سے واقف ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہیں انسان کے لیے تخلیق کی ہیں یعنی اس دنیا میں تضادات اللہ تعالی نے رکھ دیئے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک شیر ہم لکھ سکتے ہیں کہیں کہیں پھنکارتے دریہ کہیں پھنکارتے دریہ کہیں خاموش پہا کہیں جنگل کہیں سہرہ کہیں گلشن ہے ایک اور شیر ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں وہی جو پچھلے شیر میں بھی میں نے ایڈ کیا تھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندن کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی یہ کوئے ادا اور یہاں پہ ایک اور قرآنی آیت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے یعنی اللہ تعالی ہی وہ ذات پاک ہے جس نے اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کے لئے رزق کا انتظام کر دیا ہے تمام مخلوقات کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی تشریف سمجھ آگئی ہوگی اور یہی پہ ہم اپنے اس لیسن کا اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ